اسلام علیکم نوشین اتخار کے اپنے خاندانی معاملات کی وجہ سے انہیں اثر پڑے گا لیکن پی ٹی آئی نے کوشش کی دہری علاقوں میں سے ووٹر نکالنے کی شہری علاقوں میں نکالنے کی اگر تو ووٹر نکال لیا میری اطلاع یہی ہے کوشش انہوں نے پوری کیا لیکن ٹرن آور کم رہا ہے اینی بڈی گیم اگر تو ووٹر سارا نکال لیا پی ٹی آئی نے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی پہلا جو کلوز بارجن تھا تقریبا سترہ سو ووٹر اور جو نوشین نے افتخار نے جو دیئے تھے اینے فورٹی فائم فارم وہ سامنے رکھے تھے ابھی جو آپ کے سامنے خبر شیئر کر رہی ہے سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں عورت مارچ ہوا تھا اس عورت مارچ پہ جو کچھ دیکھا آپ نے جو باتیں دیکھیں وہ باقاعدہ اس کی ایک کمپلینٹ کی گئی ہے فائی کو بھی اور پی ٹی اے کو بھی پاکستان ٹیلی کمیلکیشن آتھارٹی کو بھی انہوں نے نو اپریل کا خط لکھا ہے جو مجھے آج ملا ہے اور میرے اس خط کے جواہ میں ریگولیشن آف دی عورت مارچ کی حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہم ریموول اینڈ بلوکنگ آف انلاففل آن لائن کنٹین پرسیجر کاما آور سائٹ اور سیف گارڈز رول دو ہزار بیس پہ وہ کام کر رہے ہیں کمیٹی کام کر رہی ہے اور ہم سے کوئی ویلیوبل سٹانس مانگا ہے اس کے اوپر ویسے تو خط تو میں نے تفصیل نہیں دے دیا یقینا نہیں اس میں ہم آئیں گے لیکن بڑی دیر سے جا گئے پچھلے دو سالوں سے تین سالوں سے میں لکھ رہا ہوں مگر کمال ہے یہ سوئے رہتے ہیں پی ٹی اے جو چل رہا ہے اس کے اندر خاص طرح کے لوگ شامل ہیں جو اپنے طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں دوسرا بڑا اہم مشہو ہے جسس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے اگر آپ معاملات دیکھیں اور میں نہیں کیا میں کہنا چاہ رہا ہوں جسس قاضی فائز عیسیٰ کی سپری جنشل کاؤنسل میں سماعت چودہ اپریل کو ہونے جاری اور اس کی کمپوزیشن میں نے آپ کے سامنے بتا دی تھی تین سینئر ججز سپریم کورٹ کے انکلوڈنگ چیف جسس چیف جسس پاکستان جسس گلزار ہے احمد صاحب جسس مشیر علم جسس عمرتہ بن دیال صاحب دو سینئر بور جسس آف دی ہائی کورٹ پانچ ہائی کورٹ ہیں پاکستان کی اندر سیندھ ہائی کورٹ کے جسٹس احمد علی شیخ صاحب چیف جسس جو ہیں اور جسٹس عمرتہ جسٹس آتھر من اللہ چیف جسس آف اسلامباد ہائی کورٹ یہ پانچ میمبر بیٹھ رہے ہیں اور بریکنگ خبر آپ کے سامنے جو میں رکھ رہا ہوں دوست ہے سحیل خان نیوز سے تعلق ہے یوٹیوب پہ بھی اپنا پروگرام کرتے ہیں میں نے اور ایک کا ٹھیک پروگرام ریکارڈ بھی کیا ہے ان کی بریکنگ نیوز ہے میرے تک اطلاق ہو ہی نہیں ہے یہ میں پہلے بتا دوں آپ کہ جسٹس عمرتہ بن دیال صاحب نے ریکیوز کر لیا ہے سبرین جوشل کاؤنسل میں بیٹھنے سے جسٹس کازی فائی صاحب کو اعتراض رہا سارے ججز بے اعتراض رہا ان کا وہ اسلامباد بار میں بھی گئے تو وہاں چیف جسز اور ججز آف دی ہائی کورٹس کوئی وہاں نہیں آیا آپ نے سب نے دیکھ لیا اور یہاں آپ دیکھ لیں جسٹس تارک مسعود اور جسٹس اجازالحسن وہ بھی ریکیوز کر گئے اعتراض اٹھایا کمال ہو گیا یہ باعث کا لفظ یعنی وہ چاہتے ہیں اپنی مرضی سے معاملات کو لے کر چلنا تو آپ کے سامنے موجود ہے اور جسٹس عمرتہ بن دیال کے ریکیوز کرنے سے آگے بات آئے گی ان کے بعد آگے سینئورٹی میں جسٹس مقبول باکر صاحب ہیں اور مقبول باکر صاحبی اگر وہی بیس بنائی جائے کہ دس رکنی بینچ جو نظر ثانی کی درخواست سماعت کرنا جا رہا ہے وہ تیرہ تاریخ کو لگی ہے وہ تیرہ اپرل کو لگی ہے غالباً ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم ہے جو لاجر بینچ بیٹھے گا اور اس میں آپ کو لاجر بینچ میں آپ کو پتا ہے کہ لانس ڈیٹ پہلے تو نظر ثانی کے درخواستوں پہ اتراز آیا کہ وہی بینچ سنیں بہرحال وہ فیصلہ ہو گیا پھر درخواست آگئے لائیو ٹرانسویشن چلنے چاہیے اس پہ جسٹس قاضی فائزہ نے بسیہ سائل جو آرگومنٹس دیئے بہت سے لوگوں کو اتراز ہے ہم سب نے دیکھ لیا اب اس پہ فیصلہ کوئی دیتے ہیں یا متوقع فیصلہ کیا ہو سکتا ہے وہ میں ذکر کر دیا ہے میں نے آپ کے سامنے پھر بھی میں بتا جاتا ہوں دورات ایک منٹ کلیتا ہے کہ وہ ادھر اسے پوسیبیلٹی کا یہ سارا معاملہ آہ آہ ایڈمیسٹیو سائٹ پہ سارے ججز کے سامنے جائے اور وہ دیکھیں کہ رولز میں ترمیم کر رہی ہے اگر اجازت دی جائے تو کیسے اجازت دی جائے تو ساروں کو اجازت دی جائے گی یہ تو ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا اور یہ اس ٹرینڈ سیٹ ہو نہیں سکتا آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو ان فورس ہونا ہے ان ججمنٹس کے اندر بھی بڑا وازدہ پر کہہ دیا تھا جو جسیس قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس کے خلاف ابیٹ کی تھی پروسیڈن شوکاز کی وہاں بھی کہہ دیا تھا کاؤنٹی بیلٹی پبلک آفیس ہولڈر بھی ججز ہیں پبلک سرویہ اپنا جو آرم فورسز کے سب کا ذکر کر کے کہہ دیا تھا اور فیصلہ ہو چکا ہے اب نظر ثانی میں کیا کرنا ہے ججمنٹ اپلیمیٹ ہو چکی ہے ایپ بی آر کی رپورٹ آ چکی ہے منی ٹریل نہیں دے پائے جیسی صاحب کی بیگم صاحبہ عیسیٰ سرینہ عیسیٰ نہیں دے پائے ان کے بچے نہیں بتا پائے اگر واقعی ان کی جادہ دیتی تو وہ ڈیکلیئر کرتی اپنی انکم ٹیکس کے ویلٹ سٹیٹمنٹ کے اندر وہ ڈیکلیئر نہیں کی انہوں نے اور دوزار اٹھارہ انیس میں اگر ریٹرن فائل کی غالباً دوزار بیس کی اندر اور یا آپ لوگوں کے سامنے دوزار انیس کی آیا دوزار بیس میں اگر ریٹرنے فائل کی اس در وہ تو آپ وہ تو آفٹر تھوٹ آنا ساری بات اور وہ آپ پرانیٹو بھی ریکلئر کر نہیں سکتے ہیں آپ نے نہیں ڈیکلئر کی اب آپ کے سامنے یہ ساری جیسوں کو سامنے رکھ کر اگر آپ دے گئے تو ایپ بی آر کی رپورٹ آ گیا منی ٹریل دے نہیں سکے اکاؤنٹیبلیٹی کا بڑا واضطہ پر کہا ہے اکاؤنٹیبل ہیں جیسے عام مندہ اکاؤنٹیبل ہے بتایا تھا کہ یہاں ایک جو پریولیج ہے نا جیجز کو اور جو ایڈوانٹیج ہے اور وہ ضروری ہے عدلیہ کی ازادی کو بھرکار رکھنے کے لیے they are not اکاؤنٹیبل before any anti-corruption courts anti-corruption department کے یا نیاب کے department they are not under the jurisdiction of نیاب اب اگر public officer under نیاب کے jurisdiction کے تحت ہو تو وہی حال ہوگا نوے دن کا ریمانڈ ہوگا گرفتاریاں ہوں گی جلوں میں جائیں گے تو اسی عدلیہ کی ازادی compromise ہو جائے گی اور جیجز اپنا ازادانہ مختارانہ ازاد کام نہیں کر سکیں گے اس لیے ان کے article 209 کے تحت سپریم جیشل کاؤنسل ماملہ گیا ہے اب آتے ہیں اصل بات کی طرف نظر ثانی سننا ہے سپریم کورٹ آکے دیکھے گی بڑا مشکل ہے admit ہو نہیں ہے ابھی نظر ثانی جب admit ہوگی پھر دیکھا جائے گا کہ نظر ثانی کا case بنتا ہے کونسی error apparent on the face of record article 188 کو سامنے رکھے یا سپریم کورٹ رولز کو یا judgment کو سامنے رکھتے ہوئے نظر ثانی بڑا کم scope ہے خاص طور پاس جیجمنٹ جیجمنٹ جب enforce ہو چکی ہے implement ہو چکی ہے effect finding اور کہا ہی کچھ نہیں ہے اور سارا معاملہ چھوڑ دیا سپریم جیشل کاؤنسل پہ از خود notice لینا ہے از خود notice کا اختیار کرے ڈیٹا سارا آگیا record اور یہ آنکھیں بند نہیں ہو سکتی ہیں یاد رکھیے گا اس سارے معاملے میں سپریم جیشل کاؤنسل آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتی اتنا serious issue ہو اور انہرس آنے میں اب ٹیک کرنا اب جسس قاضی فائیسہ خود پیش ہوتے ہیں بزاری بازیت سائل یا ان کے وقلہ کو کہتے ہیں یہ دیکھیں گے تیرہ تاریخ کو کیا ہوتا ہے چودہ تاریخ کے لیے آپ کے سامنے بات آگیا ہے اگر جسس عمرتہ بندیال نے ریکیوز کر لیا تو پھر اس میں وہ نہیں بیٹھیں گے اور اس کے بعد سینئر جو آئین کے آرٹیکل دو سو نو سب آرٹیکل تین کے تحت ہے اس سے اگلا سینئر جا جائے گا جسس عمرتہ بندیال صاحب کے پاس اگلا سینئر جائے جسس قاضی فائیسہ ان کے خلاف پرسیڈنگ چل رہی ہے تو وہ تو اس بینچ کا حصہ نہیں ہو اس سپریم جیشل کاؤنسل کا حصہ نہیں ہو سکتے ان کے بعد باری آئے گی جسس مقبول باکر کی جسس مقبول باکر کی دس ممبر بینچ کا حصہ ہے جیسے جسس عمرتہ بندیال نے اپنا کو ریکیوز کیا ہے تو اس کے ساتھ نے پھر جیسے منظور ملک صاحب ہیں جیسے منظور ملک صاحبی دس ممبر بینچ کا حصہ ہے پھر آ جائیں گے جیسے تارک مصور صاحب اور جیسے جازل حصہ صاحب وہ بیٹھ سکتے ہیں میں آپ کو کلیر نہیں بتا دوں انہوں نے بینچ میں بیٹھنے سے ریکیوز کیا تھا سپریم جیشل کاؤنسل کے حوالے سے ریکیوز نہیں کیا تھا سپریم جیشل کاؤنسل جو بھی آپ اس کو کہیں کہ ایک انویسٹیگٹیو پروسیڈنگ ہونی ہے جو جیس کے مسکنڈکٹ کے حوالے سے دیکھی جائے گی جو کہ پروپرٹیز ریکلیر نہیں کی ہیں تو وہ کنسیڈر رہوں گی پبلک آفیس ہولڈر ہوگا ہے جو نیاب کے قوانین ہے اسی طرح کے پیری میٹیریہ میں یہ چیزیں ساری اپلائی ہوں گی اب کیا آگے ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اب جب وہ نہیں بیٹھیں گے تو جسٹس تارگ میں سودہ جسٹس اجازو لیسن میں سے کسی ایک کو تو بیٹھنا ہے انہوں نے تو اپنے اپنے سپریمشل کاؤنسل میں بیٹھنے سے ایکیوز نہیں کیا اگر یہ بھی سارا چل جائیں تو پھر وہ جسٹس قاضی امین الدین ہی بچیں گے جسٹس امین الدین خان سب بچیں گے جسٹس امین الدین خان قاضی امین الدین خان بچیں گے وہ پر یعنی سب سے جونئر جج جو ہے اب یہاں بھی ایک مسئلہ آ جائے گا سب سے جونئر جج جو ہے اپنے سینئر جج کا احتوصہ آپ کرے گا قانون میں کوئی کوئی رکاوٹ نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے میں نے سمجھا آپ تک شیئر کر دوں کہ جسٹس امین الدین نے ریکیوز کر لی ہمارے دوست فیصل سویل خان کے مطابق ویلوگ کیا ہے میں نے کہا بھی ہے اب جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے چونکہ خبر آئی ہے خبر آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی فیصلہ کیا ہوگا اگر فیصلہ کیا گا تو یہ بڑے مسائل جنم دے سکتا ہے زمینیشنل کانسل نے ازاد ہوگے خود مختار ہوگے کام کرنا ہے سوال اٹھیں گے ان سوالیں اٹھنے سے بچنا چاہیے آپ سب لوگوں کو بیٹھ کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرنا ہے فیصلہ کوئی حقائق کے اوپر کرنا ہے اور چیزیں ساری آپ کے اوپر ریکارڈ کے اوپر آ چکی ہیں اور وہ جو فیصلہ دیا ہے جیسے عمرتہ بندیال صاحب کی دس مجورٹی فیصلہ وہ سات ممبر جج کا فیصلہ ہے جیسے عمرتہ بندیال اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے وہ سات ممبر بینج کا فیصلہ ہے سات ممبر بینج کا مائنڈ ہے سات ممبر بینج کا مائنڈ ہے اگر اسی مائنڈ کو سامنے رکھیں تو پھر تو جیسے قاضی فائش صاحب تو شاید پھر کسی بھی مطمئن نہ ہو سکے اور وہ جیسے گلزار صاحب کے بارے میں ان کے تحافظات ہیں باقی ججز کے بارے میں بھی تحافظات ہیں تو ایسے اس طرح تو ہی نظام چل سکتا بہرحال یہ کام آگے چلنا ہے میں نے آپ کے سامنے جو میرے تاریلیٹس انفرمیشن آئی تھی وہ بھی شیئر کر دی ہے اور جسکا کے الیکشن کے اوپر انشاءاللہ سنڈے والے دن صبحوں کا وی لاؤگ میں ذکر کریں گے کہ کیا الیکشن کے ڈائنمکس کیا تھے وہ ساری بات کرے گی اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بات